سوجی اور انڈے کا حلوہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور سردیوں کی سپیشل سوگات تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فیاز انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے سوجی اور انڈے کا حلوہ بہت ہی مزیدار تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو گیس پہ رکھا ہے ہم نے سب سے پہلے فرائی پین کو اس میں ڈال دیا ہے ہم نے ایک سے پونہ کپ آئل کا اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک کپ سوجی کا تو سوجی ڈال دینے کے بعد آپ نے اس کو بہت ہی سلو ہاتھوں سے براؤن کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا ادروائس یہ آپ کی جو سوجی ہے اس کا جو کلر ہے وہ بڑی سپیٹ سے ڈارک ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہماری سوجی ہے بہت اچھے طریقے سے بھونی جا رہی ہے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ لگے ہیں اور جو سوجی ہے اس کا بہت ہی مزے کا براؤن کلر آ چکا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ بڑے والا پانی کا یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب بھی آپ نے ہلوہ بنانا ہے پانی جب آپ نے ڈالنا ہے آپ نے فلیم بلکل سلو کر دینا ہے کیونکہ یہ اس کے بہت زیادہ چھنٹے اڑتے ہیں تو اس طرح سے ہلکے ہلکے آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے تو یہاں پہ اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی کا تو جتنی سوجی ہے اتنی ہی آپ نے چینی ڈالنی ہے اس میں تو یہ دیکھئے چینی ہم نے ڈال دی ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جانا ہے اور سوجی کا ہلوہ انڈا ڈال کے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے سپیشلی سردیوں میں اور کافی یہ آپ کو گرمی بھی پہنچاتا ہے سردی کے موسم میں تو یہ دیکھئے بہت اچھ طریقے سے ہلوہ جو ہے وہ تیاری کے اوپر آ چکا ہے تو اس میں ہم نے ڈال دی ہیں دو انڈے تو انڈے ڈالنے کے بعد آپ نے اسے بلکل سلو فلیم پہ پکنے دینا ہے اور اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے چمچ کو ہلانا آئیں یہ دیکھئے تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا جو انڈا ہے وہ اس میں نظر آسکے اور اس کو آپ نے پورا پکانا ہے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو انڈا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے فیاض نے اس میں ڈال دیئے ہیں کچھ بادام اور کشمش تو یہ بلکل آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس میں کون سے ڈرائی فروٹس ڈالنے ہیں اور آپ نے اسے چاہے تو گھی میں یا دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا ہلوہ ہے وہ آلموسٹ تیار ہونے والا ہے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور ہلوے کے دوران اگر آپ کا ہلوہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ہلوے کا کلر ہونا چاہیے بہت ہی ٹیسٹی لک ہے اور خوشبو جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آرہی ہے اس وقت تو یہاں پہ جو ہلوہ ہے وہ ما شاء اللہ بالکل تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے ڈش آؤٹ نہیں کیا یہ پین میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے بہت مزے کا اور اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور وڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی موسیقی